کہانی کی شروعات ہوتی ہے مین کریکٹر ایک لڑتی کو دکھانے سے جس کا نام مشن تھا اس کی امی 21 سال ہے اور وہ اپنی مان کی ساتھ رہتی ہے اب اس کی امیر ویسی تو پڑھائی کرنی اپنا گیلیر بنانے کی تھی پر چوٹی عمر میں اس کی شادی ہو گئی اور بس 18 سال کی عمر میں ہی وہ ماں بن گئی تھی اس کی بیٹے کی عمر بس 3 سال تھی صحیح ہے ماں ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بیٹے کی اچھی پربریش میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہی تھی پر کیونکہ ان کی مانی ہلا ٹھیک نہیں تھی تو بھائی روز کسی نہ کسی جگہ پر انڈرویو دینے کیلئے چاہتی ہے پر اس بیچاری کو کسی کپڑ دونے کی دکان پر بھی جاب نہیں ملتی کیونکہ اس کی پاس خاص پہ پڑھائی ہی نہیں ہے یہاں تک کہ اس نے اپنا سکوڑی بھی کمن نہیں کیا اب اسی طرح ایک دین تھرکھار کر جب وہ گھر واپس آئی تو دیکھتی ہے کہ اس کی مام گھر پر نہیں ہے بلکہ ایک آدمی ماں پر بیٹھا ہوا ہے جو میشل میں دوتھ ہیں مگر جب وہ اس کی پاس آ کر بیٹھی تو آدمی میشل کو تکر کر اس کے ساتھ دکتبیزی کا نیڈکتا ہے یہ دیکھ کر اس کا بیٹا اپنی ماں کو بچانے کیلئے جیسے آگے آیا آدمی بچے کو دھکا دیلیتا ہے جس سے وہ دو جاکی لیرہ بچے کے سر پر چھوٹ رکھ جاتی ہے یہ دیکھ کر میشل کافی خوب رہا گئی اپنے بیٹے کو ریکل جلدی سی ہوسپیٹل جاتی ہے بچے کا زخم دیکھ پر ڈاکٹر کو میشل پر شک ہوا یہ شاید اپنے بچے پر ضرم کرتی ہے یا اس کا دھیان نہیں رکھتی ہے اس لیے فوراں ڈاکٹر سوشل ورکر سے رابطہ کرتی ہے اور بچے کو انہوں نے خود رکھ لیا تھا تاکہ وہ سچ جان کر ہی بچے کو میشل کے حوالے کر سکے اب سوشل ورکر آ کر میشل سے کئی سارے سوال جواب کرتی ہے جس کے بعد میشل اسے کافی کہتی ہے منت بھی کرتی ہے کہ پلیس میرا بیٹا مجھے دے دو پر سوشل ورکر یہ کہہ کر منہ کر دیتی ہے کہ ابھی نہیں مل سکتا کیونکہ نہ تو تمہارے پاس کوئی جواب ہے تمہاری معلی حالات ٹھیک نہیں اور تو اور اپنے بیٹے کی حفاظت بھی نہیں کی تم نے اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا تمہیں مل جائے تو تمہیں کوٹ جانا ہوگا اب پچھ دن کے بعد میشل کو ہم اس کی دوست کے ساتھ دیکھتے ہیں ان کی باتوں سے پتہ چلا کے اگلی ہفتی کوٹ میں پیشی ہیں میشل کو میٹ تھی کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے گا اور وہ دن آ ہی گیا جب انہیں کوٹ جانا تھا اب گھر سے تو باہر آ گئی تھی پر اسے اس چلابہ پتہ نہیں تھا جہاں اسے جانا تھا وہ کچھ دیر ادھر ادھر بٹکنے کی بات ایک دکان پر جا کر پرشتاش کرنے رکھتی ہے اسے دکان پر میشل کی منقات ایریل نام کی ایک آدمی سے ہوتی ہے جو میشل کو لف دینے کا کہتا ہے اب ایریل پر وہ یقین کر سکتی تھی اسی لیے مانگیں کیونکہ میشل اسے جانتی تھی یہ اس کی دوست کا ڈیر تھا اور تو اور اس کے پاس انتظار کرنے کا پائن بھی نہیں تھا اس لیے دونوں ایریل کی ٹرک بھی بیٹھ کر یہاں سے نکل جاتی ہیں راستے میں ایریل میشل کو کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ ڈاگز ہیں تو کیونکہ تم اپنے بیٹے کے لیے ایک ڈاگز نہیں لو پر اس کے لیے میشل راضی نہیں ہوتی کیونکہ اسے دیر ہو رہے تھے لیکن وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ میرے بیٹے کو ڈاگز بہت پسند ہیں وہ کوش ہو جائے گا اس لیے وہ لازو ہو جاتی ہے یہ دونوں جب ایریل کے گھر کے باہر پہنچی تو وہاں ایک ڈاگی تھی جسے دیکھ کر میشل کو شک نہیں ہوا پر جب ہی دونوں اندر آئی تو میشل ساری بات سمجھ جاتی ہے کہ وہ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں خلط ارادے سے کیونکہ اندر آتری فورا اس نے دروازہ برن کر لیا تھا پر اب جو میشل کو احساس ہوا تو کافی دیر ہو گی تھی وہ اسے پکڑ کر پہنے ہاتھ پاؤں بانتا ہے پھر اس کے موں پر بھی ٹیپ لگا دیتا ہے پھر اس کے پورے جسم کو تاروں سے جھگڑ کر چھتے ساتھ لٹکا دیتا ہے اب اس طرح بے دردے سے باننے سے میشل کو کافی دیر دوری تھی پر اس وقت بھی ان ہندات میں بھی وہ اپنے بیٹے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ آج گر میں کوٹ نہ جا پائی تو میرا بیٹا پھر مجھے کبھی نہیں ملے گا اس لئے ایلیل سے بھی کافی محمدیں کرتی ہے کہ پلیس مجھے چھوٹ دوں مگر وہ اس کی ایک نا سن کر اسے ایسی حالت میں چھوٹ پر یہاں سے چلا جاتا ہے اب صبح سے شام ہو گئی تھی پر وہ لوٹ کر نہیں آیا تھا ادھر میشل کے کوٹ میں نہ آنے کی وجہ سے سب کو یہ لگنے لگتا ہے جیسے وہ اپنی ذمہ داری سے بھاگ گئی ہے جان گوچھ کر کوٹ نہیں آئی یہاں تک کہ اس کی مام کو بھی یہی لگتا ہے کہ ایک بر پہنے بھی میشل میں لا پروہی کر کے اپنے بیٹے کو چوٹ لگوا دی اور اب پھر سے وہ اس ذمہ داری سے جان شروعانا چاہتی ہے کیونکہ اس کی تعلقات اپنی مام کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں تھی اس لئے رات تک بھی جب وہ گھر واپس نہیں آئی تو کسی نے بھی اسے ڈھوننے کی کوشش نہیں کی ادھر دو دن تک ایسے چھسی رکھنے کے بعد آکر ایریل آ کر اسے نیچے اتارتا ہے دو دن سے اس بیچاری میں کچھ نہیں کھایا تھا اس کی حالت کافی خانات تھی مگر اس حالت میں بھی وہ انسان کی شکل میں جانور ایریل اس کے ساتھ غلط کرنے پائیں اس سیڈیوں کے راستے گھسیٹ کر اسے بیسمنٹ میں لے کر گیا ایک بار پھر غلط کرنے رکھتا ہے جس کے بعد وہی ایک خمدے سے بان دیتا ہے اب ٹھیک اسی وقت دربازے پر دست نکھئی ایریل نے جا کر چیک کیا تو وہ ایریل کی ماں تھی جو اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی اب جب ایریل اپنی ماں سے باتنگ کر کے اسے دیجنے میں نگا ہوا تھا تو تبھی مشن خود کو ازاد پر لیتی ہے مگر وہ یہاں سے بھاگ نہیں پاتی کیونکہ تبھی سامنے سے ایریل آ گیا جو اسے گنسی در آ دیتا ہے پھر وہ اسے کہی نہیں لگا کہ میری سامنی مجھے چھوڑ کے جا چکی ہے تو ایریل میشن تمہیں میرے لیے سب کچھ ہوں تو میری پروپرٹی ہوں تمہارے ساتھ میرا جو دن چاہیے میں کر سکتا ہوں اسے اور مارتا ہے جس سے بھی چاری کو بہت درد ہوتی ہے اور اب دیری دیری کچھ سال گزر جاتی ہے کرسلس کا بک تھا مشل کی حالت بھی اب اور زیادہ خراب تھی کیونکہ اتنے سردی میں بھی ایگل اسے پورے کپڑے پینا کر نہیں رکھتا تھا اس کے ساتھ جاندوں نے سے سنو کرتا یعنی مشل کو اس نے زنجیر سے باندھا ہوا تھا جب اس کا دل کرتا وہ اس کے ساتھ غلط کرتا اور پھر اسے اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے چڑھا جاتا تھا اب جس کمدی میں مشل کو اس نے رکھا تھا یہاں ایک پیوی تو تھا پر یہاں دیر ہارے کھڑکی اور دروازہ لاب تھا اب یہ بات ایریل کافی اچھی سے جانتا تھا کہ مشل کو کوئی نئے ڈونڈ رہا وہ یہاں مر بھی کیوں نہ جائے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا تھا لیکن پھر بھی اس نے ہر دروازے اور کرکی پر انام لگا کے رکھا ہوا تھا ایک دن مشل کو موقع بنتا ہے ایریل کی بیٹی یا نے مشل کی دوست گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کے لیے آتی ہے مشل کو چک پتا چلا تو وہ اپنے زنجیر کو بیٹھ کر مار مار کر شور بجاتی ہے تاکہ وہ لوگ سنیں اور انہیں اس کے یہاں ہونے کا پتہ چل جائے لیکن چلاک ایریل تیز آواز میں نیوزک لگا دیتا ہے اس میں کوئی بھی اس کی آواز نہیں سن پاتا اب کئی دن اور ایسی کرتے کرتے گزر گئے مار کھاتے کھاتے زن سہتی سہتے تم تو وہ آ ہی گئی تھی پر اب لگ رہا تھا کہ مشل اس تکلیفتے زنگی کی آدھی ہو چکی ہے لیکن اس نے حمد تب ہی نہیں ہاری تھی اب ایک دن ایریل اسے دوگی لاکر دیتا ہے جس سے مشل کافی کھیلتی ہے اور جو وہ دوگی کو لے کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ایریل ایک بار پھل اسے پکڑ لیتا ہے مشل کو سزا دینے کے لیے وہ دوگی کو اس کی آنکھوں کے سامنے ہی مار دیتا ہے وہ پھر اسے دمکاتا ہے کہ اب اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کھیل تو اگلی بار دوگی کی جگہ تم ہوگی تمہارا بھی یہی شروع گا اب ایریل اس گندے کھیل کو گیم کی طرح ہی انجوائی کر رہا تھا وہ اس قدر درندہ بن چکا تھا کہ اس چیز کی اسے عادت ہو گئی تھی اس لیے وہ پھر ایک لڑکی کو ابواہ کرتی ناتا ہے اس لڑکی کا نام امینڈا ہوتا ہے اس کی عمرو سترہ سال تھی اور اب وہ ان دونوں کو زنجیر سے بان کر اڑک اڑک تملی میں رکھتا ہے پر اپس جب دونوں کو ازاد کیا جاتا تو مشل امینڈا کے پاس آ کر اسے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن یہ تو بس ہمیشہ روتی ہی رہتی ہے اب مشل فیلی پر دیکھتی ہے کہ پولیس امینڈا کو ڈھونڈ رہی ہے ساتھی اس کی فیملی اس کی دوست ہر کوئی اپیل کر رہا ہے کہ اسے جلسی جل ٹھونڈا جائے اس کے لیے ایریل اس نکالی جا رہی تھی ساتھی مام باتیاں جلا کر دعا بھی کی جا رہی تھی کہ وہ جلسی جل مل جائے اب یہ دیکھتا مشل سوچتی ہے کہ میرے لیے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا تھا اب اسے امینڈا کے لیے برا تو ڈک رہا تھا لیکن کہیں نہ بھی اس پر برسی اسے دکھ بھی پہنچا تھا اور اب ایسی کئی دن اور گزر چاہتے ہیں ایک دن مشل کو پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور جب ہی بعد ایریل کو پتا چلی تو فوز کے پیٹ پر بائی ڈمدل سی حملہ کرتا ہے تاکہ اس کا بچہ نہ رہے اس دن سے مشل کو بہت تکلیف سہنے پڑی پر ایریل تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں بڑھ رہا تھا اور اب جن سے مشل کی حالت ٹھیک ہوئی ایریل اسے کام پر لگا دیتا ہے کیونکہ وہ ایک کار پیٹر تھا تو مشبوراں مشل کو اس کی مدد کرنی پڑتی تھی اب ایسی ایک دن جو وہ باہر کام کر رہی تھی تو وہ اپنے پروسی آدمی کو دیکھ کر مدد نام می لگتی ہے پر وہ کافی بڑا آدمی تھا اس لئے کچھ سمجھ ہی باتا اب دن با دن مشل کی حالت اور خراب ہونے لگتی ہے کھانا تو اس بیچاری کو کبھی کبھی ہی ملتا لیکن مار اسے ہر روز کھانی پڑتی تھی سب سے بڑے بات کہ اسے گوڑ پر یقین تھا کہ چاہے دیر سہی سہی میں یہاں سے ضرور نکلوں گی کچھ دن کے بعد مشل جب تیوی پر خبریں دیکھ رہی تھی تو اسے ایک او لڑکی کے گائے بودی کا پتہ چلتا ہے اس لڑکی کا نام جینا تھا جو صرف چودہ سال کی تھی یہ دیکھتے مشل بس یہی سوچتی ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا ہوگا اور اسے کس نے اطبع کیا ہوگا اس کا یہ سوچنا ہی تھا کہ تبھی اسے اس گھر سے کسی کے چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں جو آواز اور کسی کے نہیں بلتی جینا کی تھی اور مشل اور امیڈا کو گھر کے اندر لاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا پر جب ایریل جینا کو لا رہا تھا تو وہ اتنا زیادہ چلا رہی تھی کہ ایک بروسن کو شک ہوا لیکن بدقسمتی سی وہی سمجھ نہیں پاتی کہ یہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے کیونکہ تبھی ایریل نے میوزک چلا دیا تھا پھر بیوہ پروسن اور پولیس کو بلاتی ہے ایریل کے گھر کے طرف اشارہ بھی کرتی ہے کہ مجھے اس آدمی پر شک ہے لیکن پولیس والا کہتا ہے کہ تمہیں بس شک ہے یقین نہیں تو ہم ایسے کسی کو شکی بنیاد پر پریشان نہیں کر سکتی یعنی کہ ایریل ایک بال پھر بچ گیا تھا اس لڑکے جینا کے ساتھ بھی ایریل وہی سب کرتا ہے جو اتنے وقت سے وہ میشل اور امینڈا کے ساتھ کر رہا تھا جینا سے میشل کو پتا چلتا ہے کہ وہ ایریل کی چھوٹی بیٹی کی دوست ہے تبھی اس نے نفٹ لی تھی یعنی کہ ایریل اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ وہ اتنے چھوٹی لڑکیوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا تھا اتنا گھر گیا تھا وہ اب ایریل میشل اور جینا کو ایک سکمبری میں رکھتا تھا دولو کی بال بھی کار گئے تھے پر امینڈا کو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا اس کی بال نہیں کارٹی تھی جینا کے لیے بھی ٹی وی پر خبریں چلنے لگتی ہیں اس کی مونڈ ریٹ کی سامنے آ کر اپنی بیٹے کی میجانے کی دعائیں مانگ رہے تھے جگہ جگہ نا پتہ ہونے کی پوسٹرز بھی لگائے گئے تھے اور یہ سب کچھ وہاں بیٹی جینا بیٹھ پا رہی تھی جینا کی اندر تو بلکل ہمت نہیں بچی تھی پر بڑی بیہن کی طرح میشل اسے حاصلہ لیتی ہے سمالتی ہے اس کا حاصلہ بڑھاتی دعا کرنا بھی سکھاتی ہے اب ایریل میشل کی سامنے جینا کے ساتھ غلط کرتا تھا اسے رکھ کر میشل کیتی ہے کہ اس کے ساتھ غلط مد کرو بشک میرے ساتھ کر لو پر ایریل اسے یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ تم سے کوئی پیار نہیں کرتا نہ ہی کوئی طور دھومنے کیلئے کچھ کر رہے ہیں تمہارا کوئی بھی انتصاب نہیں کر رہا تو تمہارے ساتھ غلط کرنے کا اتنا مزہ نہیں آتا اور اب ایسی کچھ دن اور گزر چاہتی ہیں ایک دن میشل اور جنہ ٹیلی پر دیکھتی ہیں کہ امینڈا کی موم کی موت ہو گئی ہے وہ بیچاری اپنی بیٹی کے لیے ہی روتی روتی مر گئی اب کچھ دن کی بات انہی پتا چلا کہ امینڈا ماں بننے والی ہے اور اس بار ایگل یہ بچہ رکھنا چاہتا تھا اب جب میشل ماں بننے والی تھی تو اس نے مار مار کر اس تو بچہ ختم کروایا پر امینڈا سے یہ بچہ چاہتا تھا یہ سوچ کر انہیں کافی حیرتوں میں لگی کہ اب کیوں اسے بچوں سے پیار ہونے لگا امینڈا کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بہت پیاری تھی اب گن پار پر میشل کوئی بچہ بڑا کرنے میں اس کی مدد کرنے پڑتی ہے خیرہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بچہ بڑی ہو رہی تھی جس وجہ سے اس کی ماں امینڈا کو تھوڑی ایمیت نیچانا لگی مطلب اس کی زندگی پہنے سے بہتر بنا دی گئی تھی پر میشل اور جینا کی زندگی تو پہنے جیسے یہ بہتر تھی یعنی ہمیشہ سڑھا ہوا کھانا کبھی کبھی نہ آنے کا موقع اور تھوڑے سی آزادی جو وہ ٹیوی وغیرہ دیکھ لیں اب یہاں میشل کے ساتھ ایویل کرویا زیادہ ہی سکتا وہ اسے چار دن کا سڑا ہوا کھانا دیتا وہ بھی دو دن کی بعد ساتھ کام بھی وہ زیادہ کروایا کرتا تھا وہ پرانی ہو گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی اب امینڈا کی بیٹی کو دیکھتے میشل کو اپنے بیٹے کی یاد آیا کرتی تھی وہ یہ سوچتے ہیں کیونکہ کافی سن گزر گئی ہے تو میرا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہوگا ہر سال میشل دیوار پر اپنے بیٹے کی بیٹے کا کاغذ لگاتی آ رہی تھی جس سے ہم جان پائے کہ انہیں یہاں پر رہتے رہتے سال سال ہو گئی تھی اب جب امینڈا کی بیٹی چھ سال کی ہوئی تو یہاں ایلین ایک غلطی کر دیتا ہے وہ گھر سے باہر جاتے وقت دروازہ بن کرنا بھول جاتا ہے اور یہ جس امینڈا کی بیٹی دیکھ لیتی ہے جو باہر جا کر وہ اپنی مام کو بتا بھی دیتی ہے اور اسی لاکر کھولا ہوا دروازہ بھی کھاتی بھی ہے اب پہلے پہنے تو امینڈا کو لگا کہ یہ ضرور ایلین کی جان ہے کیونکہ وہ پہنے بھی کئی بار ایسا کر چکا تھا امینڈا کو لگ رہا تھا جس سے وہ باہرے کھڑا ہوا ہے لیکن جب وہ باہر گئی تو یہ جان کر وہ کافی حرام اور خوش ہو گئی کہ اس سچ میں آج میں دروازہ بین کہنا بھول گیا تھا اسی وقت وہ اپنی بیٹی کو لے کر باہر آئی اور چلا چلا کر مدد مانگنے لگتی ہے اس کی آواز سن کر کچھ پڑوسی وہاں آئی جو امینڈا اور اس کی بیٹی کو سنبھا لیتی ہے یہ پولس کو بھی بلاتی ہے وہ جب ایلین کی گر پر چیک کرنے گئی تو مشل اور جینا کو بھی بچا لیا جاتا ہے وہ لوگ ازاد ہو گئی ہے اس بات پر پہنے تو مشل کو یقین نہیں ہوتا پر جب پتہ چلا تھی ہے سچ سے تو وہ پروفی خوش ہو جاتی ہے اور سب سے پہنے اپنی بیٹے کی بالے بھی پوچھتی ہیں پر فیلحال ان تیرا کو ہسپیٹم میچ دیا گیا ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور وہ گہرے صدنے میں تھی مشل کی حالت تو ایسی ہو گئی تھی کہ اسے آدمیوں سے اب سب نفرت تھی یہاں تک کہ وہ اپنے پاس میل داکٹرز اور نیرس کو بھی برداشت نہیں کہہ رہی تھی وہ چندانی لگتی ہے اب امینڈا اور جینا کو اس کی فیملی فوراں ملنے آ جاتی ہیں ان کا پورا ساتھ دیا جاتا فیملی کافی سپورٹ کر رہی تھی پر مشل کو سپورٹ تو کرنا دور کی بات کوئی اس سے ملنے بھی نہیں آتا ہسپیٹم سے باہر آنے کی بات اسی پتہ چلا کہ میرا بیٹا جب چار سال کا تھا تو اس لیک اچھی فیملی میں گورت لے لیا تھا اور اب وہ فیملی نہیں چاہتی کہ بچی کو اپنی اصلی مان مشل کی بارے میں پتہ جلیں اب گورنمنٹی طرف سے مشل کو رہنے کیلئے گھر دیا گیا سیکیورٹی اور ہر سہولت بھی دی گئی وہ پھر کوٹ میں جا کر اپنی زندگی کی بارے میں سب کچھ بیٹا دیتی ہے ان صاف مانگ پہ کہتی ہے کہ ایگل کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے اب پتہ چلا کہ ایگل کو ہزار سام کی سزا دی گئے پر جیل میں ایک مہینہ گزارنے کی بعد اس نے اپنی جان دینی کیونکہ جو اس نے قیم اس کی سکھ سزا اسے جیل میں ہی مل رہی تھی جو وہ صحیح نہیں کر پایا جبکہ وہ تینوں مشل امینڈا اور جینا ایک نئی زندگی کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ کہانے بھی ادھری خط پوچھا